اسلام علیکم ویواز آپ دیکھ رہے ہیں یوسف الیکٹرونکس ٹیک ویواز یہ میں ویڈیو اس بیس پہ بنا رہا ہوں کہ ایک بھائی نے کمیٹ کیا ہے کہ میرے پاس ڈین فوس کمپریسر ہے تو وہ دو سیکنڈ کے بعد بند ہو جاتا ہے تو وہ پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ کمپریسر شارٹ ہے تو سٹیٹر کے اوپر جلنے کے کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں ہے اور چلانے پر یہ سپارکنگ بھی نہیں کر رہا تو بھائی جب بھی کمپریسر میں سٹارٹنگ کوئیل اور رننگ کوئیل آپ اس میں ٹاچ ہو جاتے ہیں طلب شارٹ ہو کے ٹاچ ہو جاتے ہیں تو وہ دو یا تین سیکنڈ چلنے کے بعد کمپریسر باند ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ریلے لگا ہوئے یہ گلاس ریلے تو یہ کمپریسر کو ٹرپ کر دیتا ہے اور یہ جو سلیپ لگ ہوئی ہے اس جگہ پہ یہ شارٹ تھا کوئیل اور یہ دوسرا جو سلیپ لگ ہوئے کوئیل میں یہ میں نے چینج کیا ہے اس کو تو ابھی جب بھی آپ کمپریسر اگر شارٹ ہو جائے تو اگر اس کو چلاتے ہیں تو کوئی سپارکیں وغیرہ بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے جلنے کے نشان کوئیل کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو صرف یہ اسی جگہ پہ ڈیمیج ہوتی ہے جس جگہ پہ یہ دونوں کوئیل آپس میں ٹاچ ہی ہوتے ہیں تو یہ سٹارٹنگ اور رننے کوئیل آپس میں جس جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ملے ہوئے ہیں تو ان میں آپ گیپ دیں اگر کوئیل شارٹ ہے تو ادھر سے آپ کو نظر رہے گی تو یہ کوئیل جہاں پہ یہ میں وارنش کر رہا ہوں تو یہ میں نے چینج کیا ہے تو اس جگہ پہ بلکل یہ دونوں ٹاچ ہی تھے اور دوسری بات یہ کہ اگر کمپریسر فریج میں لگا ہوا ہے تو اس میں لینڈ چوکنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر لینڈ چوکنگ کا مسئلہ ہے تو کمپریسر دس سیکنڈ بھی چل سکتا ہے پندرہ سیکنڈ بھی چل سکتا ہے تیس سیکنڈ بھی چل سکتا ہے اور شارٹ کی صورت میں کمپریسر تین یا دو سیکنڈ چلنے کے بعد باندھ ہو جاتے ہیں لینڈ چوکنگ میں لینڈ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اور کمپریسر ٹھیک ہی ہوتا ہے کیونکہ جب لینڈ چوک ہوتا ہے کمپریسر چلاتے ہیں تو دس پندرہ سیکنڈ چلنے کے بعد کمپریسر اوورلوڈ ہوتا ہے تو اوورلوڈ جب ہو جاتا ہے تو یہ ریلے اس کو ٹرپ کر دیتا ہے لینڈ چوکنگ کا صرف یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے بھائی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکون پر پریس کر دیں تا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی